عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقت تم مل لسانی یفقہ وقولی ریاض الثالحین حصہ اول چھپے اور ظاہر باتوں پر ایمان لانا یقین اور اللہ پر بھروسے کا بیان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا گناہ سے پھرنا اور نیکی قوت کا پریابت ہو جانا اللہ کی مدد کی بنا ممکن نہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا تیری کفالت کی گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اس کو ابو دعوت ترمیزی نسائی آدھی نے روایت کیا ہے ترمیزی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے ابو دعوت نے یہ شبد مزید روایت کیے ہیں شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے تیرا اس آدمی پر کیسے بس چلے گا جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا ہے وہ کفائیت کیا گیا اور اس کو بچا لیا گیا یا مکروحات سے اس کی حفاظت کی گئی فائدہ ان دعاوں میں اللہ پر اعتماد و بھروسے کا ظہار بھی ہے اور شیطان کی کارستانیوں سے بچاؤ کی بھنتی اور دعا بھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ سے دین کا علم سیکھتا دوسرا کاروبار کرتا اور کماتا کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ وہ کاروبار کرنے کی بجائے زیادہ تر آپ کے پاس رہتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم شاید تمہیں روزی اس کی وجہ سے ہی ملتی ہو اسے ترمیزی نے صحیح سند کے ساتھ شرط مسلم پر روایت کیا ہے ترمیزی ابواب الزہود باب فی تبکل علاللہ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کسی کو وقف کر دینا یا کسی کا وقف ہو جانا جائز اور مستحب ہے ایسے طالبوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اسی طرح ان کی اور علماء کی امداد سے بچنا نہیں چاہیے ان کی برکت سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں انسان کو بے وسیلہ لوگوں کی امداد سے رزق مہیا ہوتا ہے مضبوطی سے جمع رہنے کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا تم مضبوطی سے جمع رہے جیسا تجھ کو حکم ہوا اور فرمایا بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہ تم مد درو اور ناغم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ تھا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے وہاں وہ ہے جو تمہاری جی چاہے اور تمہارے لئے وہاں وہ ہے جو تم مانگو میمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہے دکھی ہوں گے وہ لوگ بہشت والے ہمیشہ رہیں گے بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے حضرت ابو عمر کچھ کے نزدیک حضرت ابو عمر صفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجئے کہ اس کی بابت آپ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہ کروں آپ نے فرمایا کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لائیا پھر اس پر ثابت خدم رہو روایت کیا اس کو مسلم نے کتاب الایمان باب جامع اوساف الایمان فائدہ استقامت کا مطلب ہے اسلام کے بھلائی بھیلانے اور بڑائی مٹانے کے کام پر بڑی مضبوطی سے عمل کرنا احکام فرائض اور سنن اور مستحبات کو بجا لانا اور حرام کاموں سے بچے رہنا ایمان ماتر زبان سے ظاہر کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اصل ایمان وہی ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو اس لیے کہ عمل ایمان کا پھل ہے اور نتیجہ ہے جس طرح بے پھل پیڑ کا کوئی اہمیت نہیں اسی طرح عمل کے بنا ایمان کی حیثیت نہیں اور استقامت کمال ایمان کی علامت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچ کی راہ اختیار کرو اور سیدھے سیدھے رہو اور وہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی آدمی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور کرپا میں ڈھاپ لیں مسلم شریف مقاربہ کے معنی ہے ایتدال کی راہ یعنی بیچ کی راہ جس میں زیادتی یعنی افراد ہو نہ کمی یعنی تفریر یا کھوتا ہی اور صداد کے معنی ہے استقامت اور درستی یت غمسنی مجھے پہنائے اور ڈھاپ لے علماء نے کہا ہے استقامت کے معنی ہے اللہ کا بالن اور فرما برداری کا آیوجن کرنا انہوں نے کہا یہ جوامِ الکلم میں سے ہے یعنی ان جامع کلمات میں سے جن میں شبد کم ہیں اور معنی اور مطالب بہت سادہ اور معاملات کا نظم ان سے وابستہ ہے فائدہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ اگرچہ عمل کا محتو اپنی جگہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کا فصل حاصل کرنے کا یہی ایک ماتر طریقہ ہے تاہم تمام اعتماب صرف عمل پر ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عمل کسی کوتاہی کی وجہ سے جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو برباد ہو سکتا ہے اس لئے عمل کے ساتھ یہ دعا بھی کی جائے کہ ہمارا عمل بارگاہِ الہوی میں قبول کیا جائے اور وہ ہمیں اپنے دامانِ رحمت میں ڈھاپ لے اور ہر عمل میں نشتہ نصیب ہو کہ نشتہ کے بنا بڑے سے بڑا عمل بھی لانت ہے سبحان اللہ و بحمده سبحانکا اللہم و بحمدکا شہدو ان لا الہ الا انتا استغفر و قواتو بولیک سبحان ربکا رب العزتی اما اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رحمتکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ